اسلام علیکم کیا رہا ہے آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی ابھی طبیعت ٹھیک ہے کیا ہوا ہے یہ لو ٹافی تو لے لو دانا بنا ہوا ہے کیا کھا کے آئے ہو ہے کس کے ساتھ کھا کے آئے ہو جو میٹھا ہوتا ہے مجھے تو پتہ نہیں جو میٹھا ہوتا ہے شکر کے ساتھ اب کتا جا رہے ہیں ہوتو بنا ہوں آپ کا کیسے بنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام فشیہ نصیب فرمائے آج کا بھی لو کرتے ہیں جی شروع تو مجھے گھر سے بلایا گیا تھا مسجد میں تو اب باجی مسجد میں ہوتے ہیں تو ادھر کچھ کام تھا مسجد کا تو وہ کرنے کے لئے نکلا تھا تو یہ میرا دوست تھا جو شروع میں آیا ہے یہ راستے میں مجھے ملے یہ میرے دوست کا بیٹا ہے تو یہ جب بھی مجھے دیکھتا ہے تو مل کے جاتا ہے تو اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا آج یہ کچھ اس کی طبیعت تھوڑی سی ڈیلی سی تھی اس لئے کچھ باتیں کم کی ہیں وہ بتا بھی رہا تھا ویڈیو میں اس نے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایک تو اس کے آنکھ میں دانا نکلا ہوئے وہ کافی اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے عوضہ رسی اس کو رہتی ہے تو ابھی میں مسجد کے کچھ دوسرے حصے میں کھڑا ہوں تو ابھی کام کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں کچھ کام ہے وہ کر لیں موسیقی 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 یہ ترپال ہے اس کی طاریں ڈیلی ہو رہی تھی یہ تاڑ کرنی تھی ہم نے تو اب بو جی چلے گئے ہیں چارہ لینے کیلئے تو مجھے تھوڑی سی لیڑ تھی بجیس میں ابھی جا رہا ہوں تو جا بے میں سائیکل پہ رہا ہوں کافی دینوں کے بعد سیکل چلا رہا ہوں تقریبا پانک سال کے بعد ہی سیکل کو ہال لگایا میں نے کیوں پہلے ہم سکول جاتے تھے اس وقت چلاتے تھے کہ سکول ٹائم میں ہم نے بہت سیکل چلایا تو کیوں سکول ہمارا تھا تقریبا ہمارے گھر سے تقریباً چھ سات کلومیٹر دور تھا تو ہم فجر کے بعد نکلتے تھے سائیکل پہ تو بہت مزا بھی آتا تھا وہ ٹائم بہت اچھا تھا تو جب سے اب اکڑا گئوں اس کے بعد سیکل نہیں چلایا ہے اکڑا گئے کو مجھے پانچ سال ہو چکے ہیں تو آج نکالا ہے بہت مزا رہا ہے مشکل بھی ہو رہی ہے کیوں انسان چلاتا رہے تو عادت رہتی ہے چھوڑ دے تو ختم ہو جاتی ہے اور یہ چلانا بہت فیدے مند ہے ایک قسم کی بہت زبردت ورزش آئی ہے اور میں نے یہ سائیکل بھی میرا نہیں ہے دوست کا لے کے آیا ہوں یہ ہے ہمارا ونڈو فائف بہت مزا آتا ہے بس یہ تھوڑا سا سفر رہ گیا پہنچنے والے ہیں ابھی یہ رومال باندہ ہوا میں نے ابھی باندہ کیوں ساتھ لے کے آجاتا ہے لیکن باندہ نہیں تھا ابھی باندہ کیوں بھی ہم نے پٹھے لے کے جانے ہیں پٹھے کاٹی ہوئے ہیں بس لے کے جانے ہیں تو شہر ریڈی پہ لے کے جائیں اور بال تنگ کرتے ہیں کافی بڑے ہیں وہ آگے آجاتے ہیں موں پہ جب پٹھے وغیرہ اٹھاتے ہیں تو اس وجہ میں رومال باندھ لیتا ہوں کہ وہ تنگ نہ کریں گرمی ہے اور بعد بڑے ہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں بس ابھی پٹھے کٹھے ہوئے ہمارے وہ لے کے چلتے ہیں کھانا میں نے کھا لیا لیکن دکھانا یاد نہیں رہا بوک اتنی لگی رہی تھی کہ ذہن میں کچھ نہیں رہا کہ میں نے دکھانا بھی ہے بیسے بتا دیتا ہوں کہ چاول پکائے تھے میں نے اور ماش کی دل پکائی تھی چاول ہمارے فیوریٹ ہیں میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں ویسے بھی چاول ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی فیوریٹ ہے میں نے کئی دیکھے ہیں کہ جن کی زیادہ پسند چاولوں میں ہے تو میرے بھی پسند سب سے زیادہ چاولوں پہ ہے تو میں نے آج پکائے تھے آج علو ڈال کے پکائے تھے بہت ہی مزے کے بنی تھے ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی زمین کی طرف کیوں آج اس میں سپریو ہنی ہے تو وہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں اب بو جی تو کافی دیر سے گئے ہوئے ہیں میں ہی تھوڑا سا لیٹ ہو چکا تھا کیوں میں کسی کی انتظار کر رہا تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا ابھی پوئیٹ ہیں پتہ نہیں ہے جا کے پتہ چلے گا صبح سے جو کچھ کی ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے تو جو درمیانی حصہ ہوتا ہے دس گیارہ کے گیارہ بجے کے بعد کا تو اس کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں کیوں گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ کرنے کا مہور ہوتا ہے تو بس لیٹے رہتے ہیں یا پھر موبائل بے بیزی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو یہی ٹائم ہوتا ہے اثر کے بعد نکل جاتے ہیں یا پھر صبح کے وقت چارہ وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں وہ کو آپ دوستوں کو دکھا دیتے ہیں پانی آہ پانی آہ پانی آہ پانی آہ پانی آہ پانی آہ پانی ہے ہی ٹائم ہوتا تھا کیا ہو سڑا دیول tänی چلی آہد ہوتا ہے م اللہ ہے کچھ سی پھرے ب берکے ہیں ہوئی تی decidل ہوتا ہے ہوتا ہے میرے یہیں تو وہیاں تھی ہے اید變وئے نہیں دانے دا سے لمتا کر پہ ہی ایک خور پہ ہی ایک خور پہ ہی ہے ٹینکیں ہماری تیار ہو چکی ہے بس اب سپریوں ہوگی صرف ایک ٹینکیں لگے گی تھوڑا سا ٹوٹا سا ہے زمین کا تو تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا یہ سپریوں ہماری مکمل ہو چکی ہے بس یہ آخری چکر ہے اس کا اس کے بعد پہ رہے ہیں یہ ہم نے سپریے کیڑی کی کی ہے کیڑی لگی ہوئی ہے پتھوں کو تو بہت زیادہ کیڑی لگی ہوئی تھی تو اللہ خیر کرے گا امیدہ ٹھیک ہو جائے گی یہ خوبصورت مندر سورج گروب ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ ابھی تو بادلوں میں ہو رہا ہے تو ابھی فل گروب ہونے میں اس کو پندرہ سے بیس میٹ لگیں گے یہ تو ابھی بادلوں میں ہے اس لیے اس کا نظرہ خوبصورت ہو رہا ہے ابھی ہمارے بائیک پہ گئے ہیں تو ہم پیدل ہی وہ کہہ رہے تھے بائیک پہ چلتے ہیں میں نے کہا نہیں ہم پیدل ہی چلیں گے کیوں یہی ٹائم ہوتا تھوڑا سا پیدل چلیں گے کیوں صبح سے چلیں گے تو کچھ ٹائم نہیں ملتا پیسے بھی آج صبح سیکل چلایا ہے وہ بھی کافی ورزش ہیں مزہ آیا ہے تو ابھی تو کھانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جلدی اگر تو مجھے اس ٹائم اکثر بوک نہیں بھی ہوتی ہے کل نہیں تھی تو پھر بھی میں نے تھوڑی سی کھائی ہے اور آج کچھ ہے تو پتہ نہیں کیا بنایا وہ مجھے تو لگتا ہے وہ صبح جو میں نے دال بنائی تھی وہی ابھی پڑی ہوگی وہی ابھی استعمال کریں گے آج یہ ساتھ ٹکییں بنی ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنی خوبصورت ہیں اور ساتھ یہ صبح والی دال جو میں نے بنائی تھی صبح تو دکھا نہیں پایا تب دکھا رہا ہوں یہ تھا آج کا ہمارا دن پورا دن اللہ کے فضلوں کا رکھنے سے بہتر گزرے ہیں رات کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پونے دس ہو رہے ہیں تو اب صرف سونا ہے نیند کافی آ رہی ہے تو آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلو کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹاگرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت اور بہت سارا بیار اللہ حافظ